اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الوجیم وَإِن كُنتُم مَرْضَاءُ عَلَى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ أَحْدٌ مِنْكُمْ مِنِ الْغَائِتِ اَوْ لَا مُسْطُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ موطرم سامین وسامعات ناظرین و ناظرات بلغ المرام کا آج دسوہ سبق لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں کتاب التحارہ جس کے آنٹھ حبواب مکمل ہو چکے ہیں اور آج آپ کے سامنے نوہ باب نوہ نمبر کا جو باب ہے وہ پیش کرنے جا رہا ہوں باب التیمم تیمم کا بیان تیمم کہتے کس کو ہے لغت میں تیمم کہتے ہیں پسد کرنا ارادہ کرنا اور شریعت بار سے تیمم کسے کہا جاتا ہے پاک صاف مٹی کی طرف قصد کرنا ارادہ کرنا نماز کو قائم کرنے کے لئے پڑھنے کے لئے جب پانی میسر نہ ہو یعنی پانی نہ ملے یا پھر انسان ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے کہ اگر پانی کا استعمال کرتا ہے تو مر جا سکتا ہے اس کی موت آ جا سکتی ہے یا کسی تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے تو اس صورت میں جو شریعت نے طریقہ بتلایا ہے اس طریقے کے مطابق تیمم کر کے نماز ادا کرے قرآن میں اللہ رب العالمین جہاں پر وضو کا تذکرہ فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوہکم وعیدیہکم من المرافق ومسحوا برؤوسکم وارجک من القعبین کہ وہ لوگ جو ایمان لائے جب تم نماز کے لئے یعنی نماز خائم کرنے کے ارادہ کرو فاغسلوا وجوہکم وعیدیہکم من المرافق تو تم اپنے چہرے کو اور اپنے ہاتھوں کو اور اپنے ومسحوا برؤوسکم چہرے اور ہاتھ کو دھلو اور اپنے سر کا مسا کرو وارجلک من القعبین اور اپنے پیر کو دھلو وَإِن كُنْتُمْ جُنُوبًا فَتَّحَرُو اگر تم جنبی ہو احتلام ہو جائے تو پاک ہو جاؤ وَإِن كُنْتُمْ مَرْضَأُوا وَعَلَى سَفَرٍ أَوْجَا أَحَدٌ مِّنْكُمْ يَلْغَائِتِي أَوْلَى مَسْتُمُ النِّسَاءِ اور اللہ نے کہا اگر تم بیمار ہو یا پھر سفر پر ہو اَوْجَا أَحَدٌ مِّنْكُمْ يَلْغَائِتِي یا تم میں سے کوئی شخص پر شاپ پاکھانا کے لئے جائے اَوْلَمْ اَوْلَى مَسْتُمُ النِّسَاءِ یا پھر تم میں سے کوئی اپنے بیوی کے ساتھ مجامعت کرے فَلَمْ تَجِدُو مَاءً اور پانی نہ پائے فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا طَيِّبًا تو پاک مٹی سے تیوم کرے فَمْ سَعُو بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ مِّنْهُ اللہ رب العالمین نے تیوم کا طریقہ بتلایا کہ وہ اپنے چہرے کا مسا کرے اور اپنے ہاتھ کا مسا کرے لیکن تفصیلی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر واضح فرمایا تو اللہ رب العالمین نے اگر نماز کے لئے نماز پڑھنے کے لئے وضو شرط ہے اور وضو کے لئے اگر پانی مرسر نہ ہو پانی نہ ملے تو پاک مٹی کے ذریعے سے تیوم کر کے بھی نماز ادا کرنا ہوگا اس سے معلوم ہوا آئیے حدیث دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا تعلیم دی عِن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ وَأَنَّ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم قَال ایک سو نو نمبر کی روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُعْتِتُ خَمْسًا لَمْ يُعْتَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي کہ میں پانچ چیز دیا گیا مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا تھا وہ پانچ چیزیں کیا ہے وہ پانچ چیزیں یہ ہے نُسِرُتُ بِرْرُعْبِ مَسِیْرَةَ شَهْرِنَ کہ مجھے رواب دیا گیا یعنی مجھے میری مدد کی گئی بھی رواب رواب سے رواب کہتے ہیں کسی دشمن کے دل کے اندر خواب پیدا ہو جانے کا نام رواب ہے یا آپ کیا ایسا حلیہ ہے جو آپ کو دیکھ کر لوگ اندر ایک حیبت تاری ہوتی ہے خواب تاری ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں عملت کیا گیا رواب سے مسیر تشہرن ایک مہنے کی مسافت وَجُعْلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَتُهُورًا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے لئے زمین بنائی گئی سجدہ گاہ اور پاک اور پاک کرنے والی کیونکہ کتاب التہارہ کے ابتداء میں واضح کیا تھا جب تاک فتا کے ساتھ آئے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بزاد خود پاک ہے اور پاک کرنے والی ہے تو زمین کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے دوسری چیزیں ہو جاتا کی وہ یہ ہے کہ زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا اور پاک اور پاک کرنے والی بنا دیا فَأَيُّمَا رَجْلِنْ عَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُسَلِّ پھر اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی آدمی نماز کو پا لے تو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے یعنی نماز کا وقت پا لے تو نماز عدا کرے وَضَقْرَ الْحَدِيث اور آگے پوری حدیث ذکر کی وَفِي حَدِيثُ حُزَيْفَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ اور ہم مسلم کے نزدیک حدیث حزیفہ کی حدیث میں وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا تَهُورًا اِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ اور بنا دیا گیا اس زمین کی مٹی کو ہمارے لئے پاک اور پاک کرنے والی اِذَا لَمْ نَجِدِ الْمَاءَ جب ہم پانی نہ پائے یعنی ہمیں جب پانی نہ ملے تو اسے ہمارے لئے پاک کر دیا گیا اب دیکھئے حدیث کے اندر سب سے پہلے جو بتلائی گئی وہ یہ ہے کہ میری ملت کی گئی کسی سے رعب کے ذریعے جو ایک مہنے کی مسافت یہاں پر بتلانا مقصود یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف کفار و مشرقین کے دل میں اتنا بیٹھ گیا تھا کہ آپ کا نام سنتے ہی ان کے حالت خراب ہو جائے کرتی تھی اور آج بھی اللہ کا احسان ہے جو صحیح معنوں میں متقیب اور پرزگار ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر اچھے اچھے کی حالت خراب ہو جاتی اور ان پر ایک خوف ستاری ہو جاتا ہے یہ امت محمدیہ کے لئے بھی ایک شرف ہے اور دوسری چیز یہ بتلائی گئی وہ یہ ہے کہ پر اس زمین کو سجدہ گاہ بنایا گیا اور پوری زمین کو اور اس کی مٹی کو پاک اور پاک کرنے کہ صلاحیت اس کے اندر اللہ عبدالعالمین نے پیدا فرما دی تو اس حدیث کے اندر پانچوں چیز نہیں بتلائی گئی تو ان پانچوں میں سے کچھ بتلائی اس میں سے ایک چیز اور یہ ہے کہ گنیمت کو حلال قرار دیا مال غنیمت مال غنیمت کہتے کس کو ہیں مال غنیمت استعمال کو کہتے ہیں کہ جب جنگ کے میدان میں جائے اور جنگ کے میدان میں دونوں طرف سے اچھے خاصی بیڑ بیڑ لڑائی ہو اور جو مال دشمن کا مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے اس مال کو مال غنیمت کہا جاتا ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے حلال کیا گیا اور آپ کو دی گئی اور ایک چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبرہ دی گئی شفاعت کبرہ یہ کیا چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثہ فرمایا لمبی روایت کہ بڑے بڑے پیغمبر کے پاس پوری دنیا کے لوگ جائیں گے اور جانے کے بعد اپنی اپنی پریشانی بیان کریں گے حرد آدم کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے کہ جاؤ چلے جاؤ حرد نو کے پاس چلے جاؤ حرد نو کہیں گے حرد ابراہیم کے پاس چلے جاؤ حرد ابراہیم کہیں گے حرد موسیٰ کے پاس چلے جاؤ حرد موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے حرد عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ اور سب اللہ کے پاس سفارش کرنے سے گبرائیں گے اور اپنی اپنی جو فکر لائک ہوگی اس کو تذکرہ کریں گے لمبی روایت اقتصال سے پیش کرتا ہوں آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے پاس جا کے سدہ میں گر جائیں گے تو اللہ کہہ گا یا محمد ارفع رأسک سلت اشفع تشفع اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے سر کو اٹھائیے اور آپ اپنے رب سے جو کچھ مانگنا چاہتے ہیں مانگئے آپ سفارش کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت قبول ہوگی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز عطا کی گئی اور اس حدیث کے اندر جو چیزیں ہمارے باز واضح کرنی تھی وہ یہ ہے کہ جب ہمیں پانی نہ ملے وضو کرنے کے لئے تو ہم پاک مٹی سے تیوم کر لے اور تیوم کر کے ہم نماز ادا کریں اور ایک چیز اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ واضح کیا کہ جہاں کہیں بھی نماز کا وقت آ جائے جب کہیں نماز کا وقت آ جائے تو چاہیے کہ نماز کو پڑھ لے یعنی نماز کا وقت سفر جیسے قرآن مجید کے آیت میں آیا کہ اگر انسان سفر میں ہو اور پانی نہ ملے تو جہاں کہیں بھی ہو تیوم کرے اور تیوم کرنے کے بعد وہ فوراں نماز پڑھ لے نماز کے لئے بہانہ نہیں ہوگا کہ وقت نہیں مل پایا ایسا ویسا کسی بھی طرح کی کوئی بات قابل قبول نہیں ہوگی اور مانی نہیں جائے گی بلکہ اس لئے اجازت شریعتیں دے رکھی ہے کہ پوری کی پوری زمین کو پاک اور پاک کرنے والی بنا دیا ہے تو جہاں کئی موقع ملے نماز ادا کرے اگلی روایت جس کے اندر قیمان کا طریقہ بتلایا گیا ہے جو قرآن مجید کے آیت میں بتلایا اس سے کچھ مزید تفصیل کے ساتھ وعن امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ماء قال بَعَثَن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فِي حَاجَتٍ حدد عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ہمار روایت کرتے ہیں کہا بَعَثَن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فِي حَاجَتٍ کسی ضرورت کے تحت فَآجَنبُتُ تو میں جنبی ہوگیا یعنی مجھے احتلام آ گیا فَلَمْ عَجِدِ الْمَاءَ اور میں نے پانی کو نہیں پایا فَتَمَرَّغْتُ فِي السَّعِيدِ تو میں مٹی میں لوٹنے لگا کَمَا تَمَرَّغُدْ تَعْبَتُ جیسا کہ چوپائے لوٹتے ہیں ثُمَّ عَتَيْتُ النَّبِيَ صَلَّمْ پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس آیا فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِك پھر میں نے ذکر کیا اس چیز کا جو انہوں نے کیا تھا فَقَالَ اِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَن تَقُولَ بِيَدَيْكَ حَاقَدَا اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تو ایسا کرتا تو ترہات سے تو کافی ہو جاتا پھر اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم طریقہ بتلایا کیسے کرنا تھا ثُمَّ دَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ذَرْبَةً وَاحِدًا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو زمین پر ایسے مارا ایسے کر کے زمین پر مارا ثُمَّ مَسَعَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ پھر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ یہ الٹا ہاتھ جو ہے اس کو اپنے دائیں ہاتھ پر مساہ کیا ہے نہیں ملا وَظَاہِرَ كَفَيْهِ اور اپنے ہاتھیلے کی ظاہر کے اوپر بھی اپنے ہاتھیلے کا ظاہر جو ہے یہ باطن ہے یہ ظاہر ہے ایسے کر کے ایسے یہاں پر بھی ملا اس طرح سے وَوَجْهَهُ اور اپنے چہرے کے اوپر بھی مساہ کیا یعنی معلوم ہوا کہ تیمم کا طریقہ جو بخاری مسلم کی روایت ہے کہ پہلے سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو زمین پر دونوں ہاتھ کو ماریں گے اس طرح سے پھر زمین پر جب ہاتھ مارنے کے بعد اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے اوپر مساہ کریں گے اور ظاہر پیچھے بھی اچھے سے مساہ کریں گے پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر اچھے سے مساہ کر لیں گے وفی روایت نے البخاری بخاری شریف کی ایک روایت کے الفاظ وَدَرَبَ بِقَفَّيْهِ الْأَرْضَ اور اپنے ہاتھے لیوں کو زمین پر مارا وَنَفَغَ فِيهِمَا اور ان دونوں کے اندر فکھ لگائی پھو پھو ثُمَّ مَسَعَبِهِمَا وَجْهَهُ وَقَفَّيْهِ پھر ان دونوں سے اپنے چہرے کا مساہ کیا اور اپنے ہاتھ کا بھی مساہ کیا یہ روایت بخاری کے الفاظ ہے دونوں یہ روایت سے اور دونوں بخاری مسلم کی روایت اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تیمم کے اندر ایک ہی ضربہ یعنی ایک ہی مرتبہ ہاتھ زمین پر ماریں گے کیونکہ دگر اور روایت بھی اس طرح ملتی ہے کہ دو مرتبہ ہاتھ مارنے والی لیکن یہ روایت بالکل صحیح ہے مرفوع ہے اور دونوں روایت بخاری مسلم کے دونوں کے الفاظ کے ساتھ اس کے اندر ایک ہی مرتبہ ہاتھ بارنے کا تذکرہ ملتا ہے اب پہلی روایت کے اندر جو متفان علی روایت ہے اور مسلم کے الفاظ کے ساتھ ہے اس میں پہلے ہاتھ کا مساہ کرنا ہے پھر چہرے کا مساہ کرنا ہے اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ پہلے چہرے کا مساہ کریں گے پھر ہاتھ کا مساہ کریں گے اور قرآن مجید کے آیت کے اندر بھی یہی ہے کہ پہلے چہرے کا مساہ کریں گے ہاتھ کا مسا کریں گے تو کسی بھی حدیث کے اندر تقرار نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ بتلایا گیا ہے اور مرفوعی روایت ہے تو اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے زمین پر ہاتھ کو مارا جائے اور ہاتھ کو زمین پر مارنے کے بعد پھر ان دونوں میں فقہ لگائی جائے اور فقہ لگانے کے دونوں روایت کو سامنے رکھتے ہوئے فقہ لگانے کے بعد پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ پر مساک کیا جائے اور پھر اپنے چہرے کا مساک کیا جائے یا اگر کوئی یہ کرتا ہے کہ ہاتھ کو زمین مار کر کے فقہ لگائے اور پھر اپنے چہرے کا پہلے مساک کریں پھر ہاتھ کا مساک کریں تو دونوں طریقہ درست دیسلے کے دونوں طریقے الفاظ ملتے ہیں قرآنی آیات بھی اسی پر دلالت کرتی ہے اور یہ دونوں حدیثیں بھی اسی پر دلالت کرتی ہے اگلی روایت سگیارہ نمبر کی روایت ابھی میں نے تذکرہ کیا کہ کچھ روایتوں کے اندر دو مرتبہ زمین پر ہاتھ ماننے کا ذکر ہے وہ یہ روایت آ چکی ہے حلد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ات تیمم زربتان کے تیمم میں دو زرب ہے یعنی دو مرتبہ ہاتھ زمین پر مارنا ہوگا پہلے زربتن لوجہ ہی پہلے مرتبہ ہاتھ مار کر کے پھر چہرے پر مسا کریں گے اور دوسری مرتبہ ہاتھ مار کر کے دونوں ہاتھوں کے لئے مسا کریں گے مرفق تک یعنی کہنی تک لیکن دارک اتنے کے الفاظ ہے اور اس کو ایمہ نے صحیح بھی خرار دیا لیکن کہاں موافقت بھی ہے لیکن اکثر علماء نے کہا کہ روایت ضعیف ہے اور اس کی جتنے بھی سند ہے تمام کے تمام سند کے اندر زور پائے جاتا ہے اور یہ روایت صحیح حدیث جو بخاری مسلم کی روایت ہے اس سے تقرار بھی ہو رہا ہے جب بخاری مسلم کی روایت سے یا صحیح روایت سے جب ضعیف کا تقرار ہو تو ضعیف کو چھوڑ دیا جائے گا اور صحیح روایت پر عمل کیا جائے گا اور دوسری چیز یہ روایت جو ہے اس کو موقف روایت بھی کہا گیا ہے کہ روایت موقف بھی ہے ایک سو بارہ نمبر کی روایت وعن ابی حریف رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السعید وضوء المؤمنی المسلمی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پاک مٹی مومن اور مسلمان کے لئے وضوء ہے مومن اور مسلمان کے لئے وضوء 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 اور وضوء یہ تینوں کی تعریف بھی اس سے پہلے کر چکا ہوں کہ وضوء کہتے ہیں وضوء جو ہم نماز کے لئے بناتے اسے کہا جاتا ہے اور وضوء کہتے ہیں جس چیز کے ذریعے سے وضوء کیا جاتا ہے تو مٹی کو وضوء کہاں یعنی جیسے پانی سے وضوء بنایا جاتا ہے تو اسی کا مثل مٹی بھی ہے تو فرمایا کہ پاک مٹی یہ بھی ایک وضوء بنانے کا ذریعہ ہے مومنوں کے لئے اور مسلمانوں کے لئے وَإِلَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ اگرچہ دس سال تک پانی نہ ملے فَإِذَا وَجِدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيُمَّسَّهُ بَشْرَتَهُ جب پانی پا لے تو اللہ سے ڈھرے اور اپنے جسم کو پانی پہنچائے یہ روایت امام بزار نے اس کو روایت کیا اس کو صحیح امام ابناغتان نے صحیح قرار دیا ہے لیکن اور اس کے اندر عبادی کہی دارو قدنی نے اس کے مرسل ہونے کو درست اور ایک بات ہی کہی گئی ہے اور اس کی جیسے ہی کوئی ثواب بھی کہا ہے اور ترمیزی میں عبود الرسلے بھی اسی طرح مروی ہے جیسے ترمیزی نے صحیح قرار دیا ہے اور حاکم نے بھی صحیح کہا ہے دیکھیں اس حدیث کے الفاظ کے اندر ایک بات ہی کہی گئی ہے کہ تیمم کو بھی یہاں پر مٹی کا وضو کہہ کر کے اس کو پانی کے مثل کریا یا پھر پانی کے برابر قرار دیا اب یہاں پر ایک بات ہے معلوم ہوتی ہے کہ جیسے ہم وضو کرتے ہیں ایک مرتبہ پانی سے تو اس وضو اگر باقی ہے تو اسی وضو دوسری نماز بھی ہم پڑھتے ہیں تو تیمم کے بعد کیا کیا جائے گا کیا اس ایک تیمم سے دوسرے وقتی نماز پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے اگر پانی مل جاتا ہے دوسرے نماز کے وقت کے لیے تو پانی سے وضو کر کے دوسرے وقتی نماز پڑھیں گے اور اگر پانی نہیں ملتا ہے اور تیمم کرنے کے بعد تیمم برقرار ہے تو اس تیمم سے دوسرے وقات کی بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور ایک چیز اس حدیث کے اندر کہ اگر دس سال تک پانی نہ ملے تو تیمم سے کام چلا جائے گا تو دس سال ہی صرف اس میں اختفاء نہ کیا جائے گا بلکہ ایک بات کہی جاری ہے بالغا کے طور پر کہ چاہے کتنے سال تک پانی نہ ملے چاہے کتنے سال پانی نہ ملے اتنے سال تک تیمم کر کے نماز پڑھی جائے گی اور ایک بات تیمم کر کے نماز پڑھی ہے اور دوسرے وقات میں جب پانی مل جائے تو اس کے بعد والے وقات میں پانی سے وضوح کریں گے اور اس کے بعد نماز پڑھیں گے تیمم باطل ہو جائے گا لیکن جس وقت کے اندر نماز پڑھ لی ہے تیمم کر کے اور نماز پڑھنے کے بعد اگر اس نماز کے وقت مزید باقی ہے اور کسی نے اگر پانی پا لیا تو آگے روایت آ رہی ہے کہ پانی پا لینے کے بعد یا پانی مل جانے کے بعد بھی اس کی وہ نماز جو اس نے تیمم سے پڑھی تھی وہ کفایت کر جائے گی اگلی نماز جو پڑھے گا وہ اس کو پانی سے وضو کر کے نماز پڑھے گا حردت وعن ابی سعید خدریہ اللہ تعالی عنہ قال خرج رجلانی فی سفر فحضرت الصلاة حردت ابو سعید خدریہ اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا خرج رجلانی فی سفر کہ نکلے دو آدمی ایک سفر میں فحضرت الصلاة اور نماز حضر ہوئی یعنی نماز کا وقت ہو گیا وَلَيْسَ مَعَهُمَا مَا أُن ان دونوں نے پانی اپنے ساتھ نہیں لیا تھا فَتْيَمَّمَا سَعِيدًا طَيِّبَاتُ ان دونوں نے پاک مٹی سے تیوم کیا فَصَلَّ يَا اور دونوں نے نماز پڑھی ثُمَّ وَجَدَا الْمَاءَ فِي الْوَقْتِ فِرْ انہوں نے پانی کو پایا وقت میں یعنی ابھی نماز پڑھ لی اور اس نماز کا جو وقت ہے اس وقت کے ختم ہونے سے پہلے پہلے انہوں نے پانی کو پا لیا فَعَعَادَ أَحَدُهُمَا الصلاة تو ان دونوں میں سے ایک نے نماز کو دو لٹایا وَالْوُزُوَعَ اور وُزُوَعَ کو بھی لٹا دیا وَلَمْ يَعِيدِ الْآَخَرُ اور دوسرے انسان نے نماز کو واپس نہیں پڑھا بلکہ اس نے ایک نماز کو ہی پڑھ کر اس نے چھوڑ دیا ثُمَّ اَتَيَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمْ فِرْ دونوں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس آئے فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ تو ان دونوں نے جو معاملہ ہوا تھا واقعہ پیش آیا تھا اس کو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ذکر کیا فَقَالَ لِلَّذِي لَمْ يُعِدِ تو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اس شخص کے لئے جس نے نماز کو نہیں لڑایا تھا بلکہ جو نماز پڑھ دیتا ہے ان سے اسے پر اختفاق کیا کہا اَسَبْتَ السُنَّة کہ اس نے سنت کو پہنچ گیا یعنی اس نے جو شریعت کا طریقہ ہے اس طریقے کو پا لیا وَعَجْ زَعَتْكَ سَلَاتُكَ اور کہا کہ تُو نے سنت کو پالی اور تیری نماز تجھے کفایت کر گئی وَقَالَ الْآخَرَ دوسرے انسان جس نے نماز کو اٹھایا تھا اس سے کہا لَكَلْ أَجْرُ مَرَّتَئِن تیرے لئے دگنا عجر ہے تیرے لئے دگنا عجر ہے اَوْدَعُدَ وَعْنَسَئِ دونوں کے اندر روایت موجود ہے تو اس پوری حدیث سے ہمیں کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اب نے اس سے پہلے بھی مسئلہ بیان کیا کہ اگر ہم نے تیمم کر کے نماز پڑھ لئے اور نماز پڑھنے کے بعد اگر پانی ملتا ہے تو پانی اگر بات میں ملا ہے تو وہ اس پانی سے دوسری وقت میں وضو بنا کر کے ہم دوسرے وقتی نماز پڑھیں گے اس وقتی نماز کو اسے تیمم پر پڑھی بھی نماز پر ہی اختفاء کر لیں گے اور حدیث کے الفاظ کے اندر یہ ہے کہ پاتو نے سنت کو پا لیا یعنی جو شریعت کا طریقہ ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ مسئلہ واضح کیا اور یہاں پر جس نے وضو اور نماز کو لٹا کر کے نماز دوبارہ پڑھی تھی اس کو دغنہ عجر اس لئے ہے کہ ایک تو نماز پڑھنے کا عجر اس کو ملا اور دوسرا عجر اس نے اشتہاد کیا حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کیا ساتھ نے فرمایا کہ جب کوئی انسان اشتہاد یعنی کوشش کرتا ہے کسی مسئلہ کو تلاشنے کی اور اگر وہ صحیح درست تک پہنچ جاتا ہے تو اس کو دغنہ عجر ملتا ہے اور اگر وہ خطا کر جاتا ہے تو اس کو ایک ہی عجر ملتا ہے تو اس صحابی نے استہاد کیا اور کوشش کی دین کے اندر تو اسی لئے ان کے اس کوشش کرنے کو لے کر اللہ کیا رسول نے فرمایا کہ تیرے اس کوشش گھر جو غلطی پر ہے لیکن تیرے کوشش کی وجہ سے تجھے ایک عجر جو شریعت کے روشنے میں مل رہا ہے تو اسی طرح سے اس کو نماز کا ایک عجر ملا اور ایک عجر اس کو اس کی کوشش کرنے کا ملا اگلی روایت ایک سو چودہ نمبر کے روایت وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فی قول ہی عز وجل وَإِن كُنتُم مَرْضَ وَعَلَى سَفَرٍ جو آیت میں نے پہلے پیش کی تھی درست سے پہلے اسی آیت کی تعلق سے حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں فی قول عز وجل اللہ کے اس خوال کے بارے میں وَإِن كُنتُم مَرْضَ وَعَلَى سَفَرٍ کہ اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو پوری آیت اس کے بعد کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اِذَا قَانَتْ بِالْرَجُلِ عَلْجَرَاحَتُ فِي سَبِيلِ اللَّهُ وَالْقُرُحُونَ کہ جب کسی انسان کو کسی آدمی کو کوئی اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے تکلیف پہنچ جائے یعنی زخم ہو جائے اور وَالْقُرْحُونَ اور زخم اور کوئی گھاو ایسا لگ جائے جو اس کو حلاق کر سکتا ہو فَيُجْنِبُونَ اور اس کو جنابت آ جائے فَيَخَافُ أَنْ يَمُوتَ إِنِغْتَسَلَ اور وہ خوف خائے کہ وہ غسل کرے گا تو مر جائے گا تَيَمَّمَا تو وہ شخص تَيَمُم کرے دعوت دارقوتنی موقوفاً یہ روایت دارقوتنی میں موقوفاً اس لئے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعانمہ سے روایت ہے لیکن اس کو عمام بن بزار نے مرفوعاً بھی روایت کیا ہے اور عمام بن خزیمہ نے اور عمام حاکیب نے اس کو صحیح قرار دیا تو اس حدیث کے اندر بتلانہ مقصود یہ ہے کہ جب کسی انسان کو ایسا زخم لائق ہو جائے یا کوئی ایسی بیماری آ جائے اور انسان ایسی بیماری اپتلا ہو جائے کہ اس بیماری میں اگر پانی کا استعمال کرتا ہے تو اس کو خطرہ لائق ہو سکتا ہے اس کے تقلیب بڑھ سکتی ہے تو اس صورت میں تیمون کر لے اور اگر ایسی فنسی پھوڑے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہو گئی ہیں جس سے تقلیب نہیں پہنچ سکتی تو ایسی صورت میں وضو بنایا گا اگر نماز کے لئے ہو یا پھر جنابت کی صورت میں ہو جیسے سے پہلے روایت آ چکی اللہ نے صحابی کے بارے میں جنہوں نے زمین کے اوپر لوٹا تھا جیسے جانور لوٹتا ہے تو وہاں پر تیمون کا طریقہ بتلایا گیا تھا اس روایت بتلایا گیا کہ تو ایسا کرتا تو جنبی ہو جائے تب بھی تیمون سے کام چلایا جائے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بڑی کڑاکیں کے تھنڈی پڑ رہی ہے اب تھنڈی کے ایام میں سوال امون آتا ہے کہ کوئی انسان جنبی ہو جائے تو کیا کرے اب تھنڈی کے اندر ایسا ماحول بن جائے کہ انسان تھنڈے پانے سے نہ آنے سے مر جائے گا یا کوئی تیسی تقلیف میں ابتلا ہو جائے بیماری ابتلا ہونے کا خوف ہے تو اس صورت میں تیمون کر کے کام چلا سکتا ہے لیکن ایسا معاملہ آ جائے کہ وہ اب بچ نہیں پائے گا یا پھر گہر بیماری میں ابتلا ہو سکتا ہے اگلی روایت وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال حرق سپندر روایت حرق علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ان کا سرط احدا زندی فسألتو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فامرنی انمسح علی علی الجبائری رواو ابن ماجہ بی سند وہن جدہ حرق علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی جس کا یہ حصہ جو ہے گٹہ اس کو بولتا ہے یہ ٹھوٹ گیا آگے فرمایا تو میں نے پوچھا حرق سلم سے تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ انمسح علی الجبائری کہ اس کے جو اس کے یہ گٹہ ٹھوٹا ہوا تھا اس پر دو لکڑی بات کر کے اس کو صحیح کرنے کے لئے کوشت کی جا رہے تھی تو اس کے اوپر مسا کر لیا جائے جس سے معلوم ہوا کہ اگر آج کے دور میں پلاسٹر جلگا جاتا ہے اس پلاسٹر کے اوپر میں مسا کر کے نماز پڑھیں گے یعنی زخم کے اوپر پٹی لگی ہوئی ہو یا پھر کوئی ایسی چیز بندی ہوئی ہو تو اس کے اوپر مسا کر لیں گے اور نماز پڑھی جائے گی جبائر پٹیوں کہا جاتا ہے اور اس روایت کو امام بن باجان نے روایت کیا ہے اور اس کے تعلق سے کہا گیا کہ یہ کمزور انتہائی ضعیف سنت کے ساتھ روایت منقول ہے واہن یہ بھی انتہائی ضعیف کے لیے اس کو کہا جاتا ہے انتہائی ضعیف روایت ایک سو سولہ نمبر روایت وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ فی رجول اللذی شجا حرار جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی کے بارے میں اللذی شجا کہ جس آدمی کے سر میں زخم ہو گیا فغتسرا فماتا تو اس نے غسل کیا نمبر گیا اِنَّمَا کَانِ اَقْفِهِ اَنْ يَتَمَّمَ وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْخَطًا پھر کہا کہ کفایت کر جاتا کہ وہ شخص تیمم کرتا اور جو زخم تھا اس کی پٹی کے اوپر وہ بات کر مسا کرتا وَيَغْصِلُ سَائِرَ جَسَدِهِ اور اپنے پورے بدن کے اوپر وہ پانی بہا دیتا پورے بدن کو دھل لیتا یہ اس کو کافی ہو جاتا اس روایت کے مہود دعوت نے روایت کیا بِسَنَدِن فِيِّ زَعْفٌ اور اس روایت کے اندر کچھ زعب بھی ہے وَفِي اَخْتَلَافُ عَلَى رَعْوِيهِ اور اس روایت کے جو روایت ہے اس کے اندر کچھ اختلاب بھی موجود ہے اس روایت کے اندر کچھ زعب ہونے کے باوجود بھی اس روایت سے کچھ مسئلہ استمباد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے جب کوئی تقلیب پہنچ جائے زخم پہنچ جائے تو ایسا زخم جس کے اوپر پانی لیتا انسان موت اس کو آ سکتی ہے تو اس وقت وہ اس جگہ پر پٹی لگائے اور پٹی لگانے بعد اس کے اوپر وہ مسا کرے اور مسا کرنے کے بعد پورے جسم کو وہ اگر دھولنے کی کنڈیشن میں تو دھولے گا یعنی غسل کرے گا یہ جنابت کی صورت میں ہے اور اگر اس سے تقلیب بڑھ سکتی ہے جس سے پہلے روایت گزر چکی ہے اگر اس سے تقلیب بڑھ سکتی ہے تو چاہیے کہ وہ تیوم کرے اور کام چلائے اگلی روایت 117 نمبر کی روایت اس باب کے سب سے آخری نمبر کی روایت ہے وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال من السننت اللہ یسلی الرجل بطیمم اللہ صلاة واحدہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ سنت میں سے یعنی دین اسلام کے طریقے میں سے ہیں کہ کوئی آدمی ایک تیمم سے نئی نماز پڑھے گا سوائے ایک نماز یعنی ایک تیمم سے ایک ہی نماز پڑھے گا ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِسْصَلَاةِ الْأُخْرَا پھر دوسرے نماز کے لئے دوسرے تیمم کرے گا امام دارکتن نے اس کا روایت کیا ہے انتہائی ضعیف سنت کے ساتھ دیکھیں اس سے پہلے کی روایت کے اندر یہ بات واضح ہو چکی ہے اور مسئلہ واضح بھی کیا گیا ہے کہ اگر ایک ہی تیمم سے کئی وقتی نماز انسان پڑھتا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے اس لئے کہ تیمم کو بھی یعنی مٹی کو بھی جیسے پانی سے وضو کیا جاتا ہے ویسے ہی تیمم مٹی کے ذریعے سے بھی وہ بھی ایک وضو بنانے کا یا وضو کرنے کا ایک ذریعہ ہے یا ایک آلہ ہے تو جس طرح وضو کے اندر ہے پانی سے وکیا گیا وضو کے اندر ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ وضو کر لیا تو اگر وضو نہیں ٹوٹا ہے تو کئی وقتی نماز پڑھی جا سکتی ہے تو ویسے تیمم کے اندر بھی کئی وقتی نماز پڑھی جا سکتی ہے الا ہے کہ اگر پانی مل جائے پانی مل جائے تو تیمم باطل ہو جائے گا اور وضو بنائیں گے اور اگر بیمار انسان ہے شفاہ مل گئی تو انسان کا تیمم ختم ہو جائے گا اور وضو بنائے گا کوئی زخم ہے زخم ٹھیک ہو گیا یا دوسری نماز کی آتے آتے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان فجر نماز کا تیمم کیا اور زہر کے پہلے پہلے شفاہ بھی ہو گئی کافی لمبا وقفہ ہے کیونکہ آج تو میڈیکل کے اندر بڑی ترقی ہو چکی ہے تو صورت کے اندر وہ وضو کرے گا پانی پائے گا تو اگر ایسا نہیں ہے تو ایک ہی تیمم سے کئی کئی وقتی نماز پڑ سکتا ہے اس لئے روایت کے اندر زوف ہے اور دوسری صحیح روایتوں کی تقرار بھی ہے تاج کا درس تیمم کے تعلق سے اختتام کو پہنچتا ہے انشاءاللہ اگلہ اربدرس حیث کے بیان پر عورتوں کے مسائل اس میں انشاءاللہ واضح کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح مانوں میں کتاب سنت کے مسائل کو سمجھ کر کے حالت وقتہ فرمائے آمین و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ